پیارے بچے ہو پاکنا مارے ہو کے پنجاب دی ترکیتوں انہی دوری کے بیٹھیا ہویا سکھی اس دانتوں سمجھنے تو ہڈا پینک لگا کیونکہ جتھوں تک دا سدا اپنا جیوان پنجاب دی ترکیتے بتایا ہے دا سیگل کیسا کتایا بھی پنجاب دی ترکیتوں کسی ایک جان دو پرسنٹ تھاوا تھے تب آمی ایسا ہندہ ہوئے کہ چھپیاں دے دینا سکھ بچیاں سکھی سدا سکھیا دیتی جاندی ہوئے پر پنجاب توں باہر مدھ پردیش بیچ داس نو بچراندہ موقع ملے آیا جو کی دے کچھ سکیٹا مجھو کچھ دستکا مجھو بچراندہ موقع ملے آیا مارا ایلٹر دے بچ ملے آیا چھپیاں دے سمیدے وچ بچیاں نو گرمت دے سکھیا دینا ایک بہت ہی بہت ہی بڑھٹا پنجاب ہے پیارے بچیوں ترم چھبت دا ارم جد منوکھ دی ہوند اس طرح دی دیلتی آئی اس طرح نال ہی چھوڑ ہو گیا سے ایک ترمسی ایک اترمسی ترمت اترمتوں اگی چلکے ایک دیوتا شبد نکلیا ایک راکش شبد نکلیا دیوتا راکش تو چاو دیاں دیوتے دی چھبت تو ہی اگی چلکے اس میں چار شبدان دی بچو بندیا گیا جنا نکے اپاں گرنانک دی ٹائم تک آو دیاں بے مکھ مانمکھ سانمکھ اترمکھ چون حسیان دے دی چھوڑ اس چھبت دی بند ہوئی جا توں تختی منی ہے او دو تو ہی اچھائی دا تے برائی دا آپس دے وچ مقابلہ گیا نوکھ جنم جاتوں کے ساتھاری سی اورن روپ وچ پر ایک سماں ایسا آیا جد کہ کوئی سماج دے وچ بستیاں دے وچ بچو بچلیاں ہویا کوئی آدمی جد میں تک اصولاں تم گر کے کوئی غلط کا پکردہ سی تاکہ ان سجا دین واسطے دے ایک موچھ کاٹ دیتی جاندی شی جاندی شی جاندید کچھ سمیلی کاٹ دیتی جاندی شی جاندیشی جان جا دی سجا ہوں دی شی تا ہوں دے شردے کیس کاٹ دیتی جاندیشی ڈا سنو یاد آئے آدمی سو سٹھ دی گللہ بات ریٹ دی میں ست آٹھ ساودہ سی ساٹھے نکر دے ویچ کوئی ایسا گلت کرم ہویا کہ کسی اور لڑکی کے کسی آدمی نے نال نجائج سمند کچھ ایسے بن گئے اور اس آدمی نے اس لڑکی دے پروار دی گریپی تو پیدا اٹھان دیا میاں انہوں اپنی رکھے دے جہاں دوسری پتنی دیتا ہوتے رکھنا چنک کر دیتا اور جاتا پینڈ دی پچائد بیٹھ یودروں کو اس لڑکی دا چھاڑی تیر دیتے گئی اور جاتا چھاڑی تو کچھ دن پہلا ہو آدمی جیڑا کے مسلم اپنی جورو سمجھنا کر رہا سی انہیں چھوڑ بچایا تلوار لے کے آیا پڑیا اور روڑا پایا اس نے تا پینڈ دی پچائد نے جاتا دنی بھائیسا رہا سی تاہوں کے حیثی تے اس لڑکی نے جڑے والنے سیہتے کوچھ والنے گوتا ہو تو مندیتے جا دے اج اپنا بیخدیاں اپنی سماج دے میں چھوڑ کنیاں تیاں پہنانی کنیاں آدمی نے جیڑے کی قیسرانو بنا رہے ہیں تو اسی ڈیدے پا گھنوالیوں کے پنجاب دی ترکیتوں دو تمہاں رہت مریادہ کی چیز ہے اسی سکھی رہت مریادہ ساڑھی دنیا دے گا راستے کی چیز ہے اس سمجھوں دے کوشش کی جا رہے گیا پا گھنوالی ترکیتیاں اور پا گھنوالی ترکیتیاں گرمک پیاریوں ایک سامجی کل چل دیاں چل دیاں کوئی سما مریصہ بھی آیا جیڑی کی حصہ بھی رہت مریادہ دے بچ ساڑے پنجاب مریادہ رہتا دے بچوں کی ساڑے مکھ نمبر باتے ہیں اور ایک اتحاسوں سے دھولنے مجھے دیاں تا ایک نند راج نند خاندان دے بیچے ایک راجہ ہویا ہے جیڑا نند راجہ ناندی دنیسٹری وہ ایک پائی ہے مہاترہ بودھ دیکھاو دے سمیترا کوئی اج تو تیری چاہ چوہی سو سال پہ نا اوہو راجہ جرہ سی اوہ چھڑوڑ کاسک ناو سمندس سی حریجن کمیلیہ ناو سمندس سی اور اوہ نے اسے طرح کر کے راجہ ہتھی آ لیا راجہ ہتھی آن تو مارد کیس ہویا کہ برہمن لوکہ نے پروہد لوکہ نے اس دے راجنوں مانترہ کے جورنال ختم کرن لے ہون جاک ارم کر دیتے ہیں جہاں تو وہ ہون جاک ارم ہوئے تاں اوہ سو اند راجہ نے جاگے اس قلدی کنسوں ملی کہ میری راجنوں پرٹن گئی برہمن لوکہ جڑے میں ہون کر رہے ہیں جگ کر رہے ہیں جہاں تاں جوی لیتاں کہ آدم شکتی تیری سپرچول شکتی کا ایک بخوابہ کر رہے ہیں جہاں تیرے باستے کاتک سے ہو سکتنی ہے وہ انہ آتوں صدا نہیں ختم ہو جائے گا سو اس سمیں یہ بڑی پاریتر مانے کے لئے اُس ننگرہ جانے کیتا اور اس دو چلدیاں چلدیاں ہاں کہ اورم جی بادشاہ دی سمیں دب ایک جکر انگرہ ہے ایک سمیں دی دل ہے کہ بادشاہ اورم جیو اپنی دربار ویچ بیکھا سی اُس دا راجیاں دی دربار بڑی بٹے اندہم اور دربار کے ویچ ایک خود پرچھ اندر داخل ہویا بڑا سونا چار نمہ تڑکی کلا دے لیچ جیدہ دارا گیرہ یا درچنی ہے تو اُس نے اپنا جڑا اہرکار سی اور بادشاہ نے اُس نے پچھا کہ اُو جڑا اپنا آدمی ہے بلنا جی آئے ہاں اندر اُن نے بلنا کر کے بلنا کیتا ہوں سو کہتے ہیں بلنا جی جو اندر ہے ہاں بلنا ہوں میرے پور بلو تو اُو اہرکار نے جواب دیتا ہے کہ تُسی جیسے آدمی نو بادشاہ سلامت بلنا سبج رہے ہو وہ بلنا نہیں ہی دکھ ہے تو اُس نے ماندے میں چھیک ایسی کھچ جاکی ایسی ایرکھانی پامنا جاکی یوں کہنا ہائیں ایک ہندو ہے اینا سودر لگ رہا ہے اینا سو بھوکتا والا لگ رہا ہے تا اتحاس کے پڑنے دستے میں کہ اُس اور جی بادشاہ نے ایک شاہی فرما اس میں جاری کیتا سی جس تے چار مکھر مدانوں میں لیچ لکھا ہویا سی چار نمبروں میں لیچ جیسا پہلا نمبر ایسی کہ میری راج میں چکوئی بھی ہندو جیرا ہے اُس داری کیسے نہیں لکھ سکے گا نمبر دو ایسی کہ میری راج میں چکوئی بھی جیرا جندو ہے اُس سرتِ پدھ نہیں بن سکے گا دستار نہیں صدا سکے گا کوریلی سماری نہیں کر سکے گا پر انہاں مدان دے ہندیاں سو انہے سے یا سمدان جڑا سی راجے کا حکم جڑا سی او سمدان ہندہ سی او دے چاہ دیاں کنہ کچھ ہویا جڑا کے اتحاس اپنی سامنے پہ سو اے جو اپا اچھا اپنی سامنے سماج ویک رہے ہیں انہاں دے پور بچ اوہو سن لوگ سن جنہاں نے او س سمیں اپنی جان نوں بچاؤں لئے اپنی تانو مال بچاؤں واسطے ترم دی بنی دے رہی تھی ترم جندہ ہے چلا جاوے جان بچ جاوے پر اپا لو سکھ لو انہاں روکہ دی سمتار ہاں جنہاں نے ترم نوں نہیں جان لیتا ہتھوں جان چلی گئی ہے تب کوئی کر رہے ہیں جائے دردہ چلیاں کی یعنی کوئی کر رہے ہیں ترم جدا ہے سب تو بھینا ہے سو اپنا اسی بڑے بڑ پاگے ہو پنجاب دی ترکی تمہیں نہ دو سو اپنوں انہاں دستوں دی کوشش کیتی جا رہی ہے سمجھاؤں دی برہ دمریادہ سبھی کی ہے اج جو پنجاب دی ترکی دی تی دا سوی پنجاب دارین ملا پر پانچھے سال پہ تھی بھی چرمہ گو رہا ہے کی گو رہا ہے کیوں گو رہا ہے سادھی انگلی کرتے گو رہا ہے جکر ایسے کہ پنجاب دی ترکی تی لگن تا یہ قدر نہیں ہو سکتا کہ اتھوں دی جڑی بگڑی ہے وہ بھی بن سکتی ہے سارا کچھ سکتا ہے جس طرح دی شکشہ دی شکشہ ماتا پتا دے ہوئے گا اس سے دے ہم سبی نکو کی اس لئے چلنا ہے سو دوسری کا چیز دے اپتی دا سو برورن کرنا چاہے گا کہ نام جبنا واند شکنا جڑا ہے یہ سکھ تا میر سنات ہے کرت کرنی نام جبنا واند شکنا اگر کوئی سادھی گو رہو پوچھنا چاہے کہ چودہ سو تھی انگ چھری گرو گراند صاحب دیکھان تے ان دو اکھران دے ویچے جا چار اکھران دے گرن تو اترنا گرنہ ویچے گرن کرو کہ کی دکھیا ہویا ہے تا پہلی ہے نام جبنا کرت کرنی نام جبنا تے واند شکنا تین چیزیں سکھ سادام دے ویچے می نمان گاس گار جکر کرے گا کہ نام جبنا جو رہا ہے وہ ساڑی لی کیوں جو رہی ہے گرنانک پانچھا جی ایک بار دا جکر امدہ ہے چودہ سو بارہ انگ دیکھتے شاید شبد ہے کبھر تمہاری آگلا بجارے میں کوئی چالی ہجار کلو موٹر دا پینڈا انہاں نے پہلی ننگے پہلی تے کیا کرنا کی تا پیدر چل کے انہاں نے تے کرنا کی تا صرف کیا بھی روچنی بندن گئی لوگائی ہے اور اکتے پتے کو بھو سارج جی اتحاد سکاروس دے دستے میں کے جار سندھ کا اوٹھے پیو میں دیکھ دینے کے دو چشمیں اور دو ہاں چشمیاں دے میں بہت پانی دے چشمیں چل رہے ہیں بہت چہر پیل ہے دو ہاں چشمیاں دے چہر پیل سندھ کا نوے کے ایسا سین ہے مان لگوں ماں بہت تران تران دے سندھ پھڑ کھلے ہوئے ہیں کئی تران دے جانور آکے بیٹھ دینے اوڈاریاں پڑ رہے ہیں بہت پانک سوڑا ماتا ورن ہے پانی پی موجی کرتا ہے شنان کرنوں کو بیکھنوں خشبودہ ماتا ورن ہے سارے پاس سے اور برو نانک بادشاہ جی بارے مردہ میں جن آلوت ہو گئے گئے کافی سمیں بعد وہ تو بجد واپس ہونا کیتا اور اسے ہی ستھان دے اٹھے چین کا دورہ کرن توبا جاگر واپس آئے چین دے ایک مجھے کے داس اور پینہ جانے گا کہ ایک شہر ہے جس نا نام ہے نانی کانا اور اس شہر دے وچ چین دے وچ تین آدمیانی مورتی ہے ایک کو ہی جس بھی کو لوگ پوجا کرنے کر دیا اور وہ تین آدمیانی مورتی جیڑی ہے اج بھی اتھے موجود ہے انہوں نے سب طرح دی منوں کا منہ پوری کرنا کر دی ہے جس طرح اپنی تیرکو لوگ دے ہم دربار سار دے وچ متھا دیکھنے ہم سچ خاند اور تیرکو لوگ کا نا اپنی نا توب جب بھی سمجھ دے ہم نہ ہندی سمجھ دے ہم نہ ہندی سمجھ دے ہم اور اپنی پاشا نہیں ہوسا مجھ دے مگر گروہ کر دے ہم انہوں نے اینی کون آسٹھایا اینی کون نسچایا کہ انہوں نے کرای پارے لاکے انہوں نے جو انہوں نے کلو پوجدا سردہیا سا دار پیٹھے میں چی بھی پاکے جاندے نی سیوہ ترم دے کوشش کر دے نے اور سڈی جیڑی گرنالک دے اوٹے آسٹھا انہوں نے بنی ہوئی ہے جیڑی انہوں نے پیک بنی ہوئی ہے وہ نئے سمجھنا بھی سڈی کنیا سکھا نہ رو بھی چاہتا ہے سو پوست چھے پر پیچھ پاکے امتوں بعد اور چین دے بچھ داسگرن کاری چاہتا ہے یوں وہ ہے کہ چین دے بچھ اوٹ سری ایسے لوگ نے جیڑی نانک نام دے وہ باشک نے اور ماسکو اگر اپنی سویٹ روس تے چین اگر دنیا دے سب تو دو بھٹے کامننسٹ کنٹری نے جیڑی کے ترمدے نام کجھے سننا نیسے چھوں ماسکو وارے جیڑی سنی جو یو ایسے سار وارے جیڑی میں وہ پچھلے کوئی پچیس سال دے سمیدے دوران اتنا تو ترمدے دوالے کہ انہوں نے یہ کہنا کر رہے ہیں ہماری کچھ آدمی جو ادھر کو جا رہے ہیں وہاں آنا جانا ہے جن لوگوں کا انہوں نے یہ بولنا کر دینے کہ سنو سکھ ترمدی کوئی سکھیا دینے والا آبی جو کہ سنو ترمد آمدہ جیڑی سکھونا کرے کیونکہ ترمدے نام دوں اسی انکاری ہو کے اسی ایک لیلن وارک مارکس وارتے وچھ رچت ہو کے اسی دنیا دیں ایڈی بڑی ہستے سے اتے اسی ایک کو ڈبی دی دیلیاں دی طرح کھنڈ کے ایک ایک ہو گئے آج ساڑی کوئی مکت نہیں رہے اور اسی سمجھنیاں کہ اسی ترمدے نام دوں مخور نہ جانیاں اندار کا ساڑی نام دی حال نہیں سی ہوا آج دنیا دیاں مہا شکتیاں نے جڑی ہاں اس سکھ ترمدے ساڑے جو لیڈرشیپ ہے جو ساڑی موجودہ ساڑے دسن والے نے ساڑے ذکھے دار ہیں انہوں نے ارجونیاں کر دینے بینتیاں کر دینے کہ ساڑوں اپنے ترمدی کو جسوچی دینے کرو داس اسی جکر کرنا چاہے گا کہ داس نے ایک بار پڑھنا تیتا سی انہی سو ستانمی میں پنجاب نے ایک ہماراں بھیج ہندو 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 پیشتا ایک لیٹر سے انہوں نے دینہ دیو ایک ستش ہے جڑا کہ شاید انہیں ہونے رٹائر ہویا ہے اور انہیں پنجاب دی ساڑی اکالی لیڈرشیپ بادو سکار اکال تختصاب آلیاں ایک بینتی لیٹی تھی کہ اسی تو ہاڑے سیخ طرح میں سے شامل ہونا چاہے گیا سیخ کی ہے دنیا ساڑے والے کس طرح کھچی آ رہے گیا اسی کس باگ نے بھول رہا ساڑوں این اچھی جانوں بیخ کے اپنے آپ دے ہوتے بھکر محسوس ہوتنا کردہیا کہ اسی بھروس ہوتے اکال پرخدی کنی رحمت ساڑے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا ساڑے اگر جس چیز جنہوں اسی عام سمجھنا کر رہے ہیں جس چیز جنہوں جس سدانتنوں ساڑے آپ دے لوگ اچھ انگولین ہر بیچارے میں انہوں دنیا کی سمجھ رہے ہیں سو دا سو چکر کر رہے ہیں اسی ارنانک پانچھا دا انہ دو چشمیاں دا کہ جد او سو جنہوں دے دورتوں گرنان کا پانچھا جی واپس ہونا کیتا تا دیکھنا کیتا کہ انہ چشمیں جڑے دو بہت ہی سندر سی بہت ہی دیلوں کا وہاں جڑا نجارہ سی پیش کرنا کر رہے سی انہوں کے بیچوں ایک چشمہ جڑا ہے وہ سکھ چکا ہے ایک بیچوں بدبو امی کر رہے ہیں دوچھے بیچوں خشبو امی کر رہے ہیں تا گرنان پانچھا جی ہوتھے اس میں پوچھتے ہیں جو بدبو ہوں دی ہے کہ پائی توں بھی ادھے برگا سندر سی توں بھی ادھے برگا ہی سونہ سی توں دسنا کر کے تیری ناڑکی حال کیوں ہو گیا اج تیرے پوڑوں لنگ دیاں ناک دے لوتے کپڑا رکھنا پھنگایا تیرے تم بدبو امی کر رہی ہے کوئی تیرے کوڑ کھڑکے راجی نہیں پر توں بھی ادھے برگا ہی سی جو میں پہلا تیرے ہوں گیا تا وہ چشمہ اپنے دردنات حال بیان کرتا ہے کہ جیدے ناڑ جڑے ہوں گھر کے میرے بچوں اس سمیں خشبو آ رہی سے میں آج ادھے ناڑوں ٹوٹ گیا ہوں گروہ سکھی رہت مریعتہ ناڑ جڑنا اس چچمی ناڑ اس سومی ناڑ اس آقال پلک ویٹو دینا جڑنا ہے سب نام جپنا جڑا ہے کیوں جلوری ہے نام جپنا اس جڑے رہنے تا ہی ایک ماتر بچوں سارے سٹوڈنٹوں تا ہی ایک جہاز چلتا ہے اسمان بیچ ویسے جو اسمان بیچ چلنا مارے جہاز دا نیجم ہے وہ ہی اس پکھی دا نیجم ہے میکنٹ چمک کی شکتی جیڑی چیز چمک بن چکی ہے اس میں کسی خاص بدینہ جب کسی عام چمک نال چھوہیا جانا کر رہا ہے تو عام لوہیوں جیڑا کپرا ہونا ہے وہ بھی چمک بان جاتا ہے جس طرح بھگت کبیر جی نے کہنا کی تا ہے کہ کبیر پارس میں اور سنت میں بڑھو کمترو جان او گروہ پارس کرے او کرے آکھ سمو پارس ریچ ہتے لوہے ریچ تی بھر گھر ہے پارس ریچ ہتے سنترچ بھی بھر گھر ہے گروہ بھاری دسنا کر رہی ہے پر پارس کمیں بریان آتا ہے لوہ کی چیز ہے جی کر ایک عام آدمی کہنا کرے کہ اس لوہے ریچ پارس ہے تا جس آدمی نو پارس دے گھنا بھارے پتہ نہیں کہ پارس بھی ہوندہ گا پارس بھی بھٹی کی چیز ہے وہ تا کہہ دے گا کہ ہاں لوہے نہیں ڈبھی بیچ پارس ہے جس نے پتہ ہی بھی کہ پارس کی چیز ہے اور جس آدمی نو کی پتہ ہے کہ پارس وہ جی جائے جیڑی جھگوی لوہے نو چھوکے گی تا لوہے نی سونے ویچ کنورٹ ہو جانایا ایک سکیٹ نہیں لگنا پارس نے چھوکیا منا لوہے نی سونا بن جانا وہ ایک اگے نہیں مان سکتا کہ اس لوہے ہی ڈبھی ویچ پارس نی بھٹی گئی ہے ہاں وہ انہا جہور کرے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ جاتا لوہے دی ڈبھی ویچنگار انہا لگا ہویا ہے لوہے دی ڈبھی ویچنگار ہی انہا لگا ہویا ہے کہ اس لوہے دی ڈبھی نا اس پارس جی چھوک نہیں آیا تے جا پھر پارس جی جی بھٹی ہے اور اسے پھر پیان چکا جی چھوکا ہندہ ہے ایسے چھوکے کے لینچ لپیٹ کے اس لوہے دی ڈبھی ویچے رکھی گئی ہے کہ وہ اس نے نا چھوک نہیں ہے سو جو اسی نام ہے پرپادمہ دا وہ پاس بھی بھٹی ہے جسے کلوں مانچ بٹھا گا جو ساڑا ہی شوہیر ہے اے لوہے دی ڈبھی ہے ساڑا شوہیر ایک لوہے دی ڈبھی ہے ہری پرپادمہ دا نام پارس بھی بھٹی ہے تے اے جیڑے کام کروت لوڑ ببو ہمیں بکار میں ساڑے ربط و دور کرنے والے تے جنگار گین مبو اس میں جاؤ پیاج نمان شرکا ہے جدو اسی اینہ نے اتار کے اس ہری پرپادے نام نہ جھوڑنا کرانگے سمران کرنا کرانگے تاپ اسی کوئی ایسی کال نہیں کہ جیتے نہ پاگت کبیر جیتا او کتھر سے نہ ہوئے کہ او لوہا کنچن کرے او کرے آپ سمان کہ اسی سنت نہ مان سکیے سنت بن لیں سنت کسے چولے گا نام نہیں سنت کسے چولے گا نام نہیں سنت کسے کا کریا کر آیا نام نہیں سنت کوئی بنیا بنایا نہیں ہوگا سنت کسے چولے گا نام نہیں سنت کسے چولے چولے سنت پانی جروری ہے سمرن پرب کا سمرن سفتی اچھا پرب کے سمرن ادری مچھا پرب کے سمرن کرسنا بجھے پرب کے سمرن ساکی چھسی جھے پرب کے سمرن آہی جنگترہ سا پرب کے سمرن پورن آسا پرب کے سمرن من کی مر جائے امرتنا امرتنا مہیں سمائے تے اب دے چل کے اکتہان دے ہوتے گروہ ارجن دیر جی پانچھا جد سکھمی شاہد نے برجنا کر رہے سی ٹائپ سکھنے پچھیاں کے وہ ہری پربوں وصدہ دیتی ہے پہاڑا کیا پندرہ میں چھ جنگران چھوڑیاں میں چھ وہ ہری پربوں کی تھی وصدہ ہے اکاں کو کھریندہ دیتی ہے تاکھ گروہ صاحب نے انہوں جواب دینا کی تحسی کہ پربچی بس سے ساج کی رسنا نانک جن کا دسن دسنا سو گرمک پیارے ہو کب کا سمرن سبتے اوچا نام سمرن کرنا نام چپنا بھی چارے اور ترہوچ منڈیا گیا ہے اور چوہاں کے بھی چون سبتوں اچھی وصدہ ہے سمرن سانس سانس سمرو بھی سانس سانس سمرن سانس سمرو بھی سانس سمرو بھی یہاں ہے میرا خیال ہے میں انہوں کی بارد جکر کر رہے ہیں ایسے ہی کہ دور تھوڑا جی اچھا ہے تو موہ کر کے جیڑی بچیاں سٹھلن سہے گتی ہے بہت بہت پر ہمیں سامجھنا کر رہے ہیں جنہوں نے چاہیی تمنہ سے یہ اتھے پیر دار آج جا جاؤ پھر ملعہ ملعہ جا جا جاؤ موسیقی 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 کبنیاں ساتھے لیچے نہیں گروہ صاحب جب سے پسوں کوئی کمی نہیں جنیاں کبنیاں نہیں ساتھے لیچے اسی جاتے وید درسید ہوئی دوائی نو برتنہ ہی نہیں کر رہے جس دوائی نو ساری دنیا آج لوچنا کرتی ہے کہ سنو بھی سکھی دا پیارا ملے سکھی دا گل کرنا مالا ملے گنار کتا نام لے مالے جیتے درچھر کرتے دنیا تنم دی ہے اسی بہت سروپ پا کے گھڑکا نہیں پھراں گے سمرنچ نہیں جھوڑاں گے تک سوڑ ساتھایا گروہ دائنے میں چکوئی کسور میں سو بارہ مجھے ادھ کے ہی جی کرتا تین بجے تک مول ممتر نام لسی پی سچ تک دا جاپ جگہا ہے اور داستہ کے بیٹھو آسانہ کے بیٹھو تک ہموں میں سمجھنا کہ اپنے آپی نام سمرن کی ہے کنی بندی بشیشتہ ہے اس دن میں چکنا بڑا رہا سے چھپیا ہویا ہے کچھ ہی دنہ میں جو جو کہ چاہی دن میرا خیار ہے جن میں کوئی آدمی یا نام نہیں ہے جتاکہ سمجھے دیکھا لگیتی ہے جن میں آدمی مہین سلام دیتا ہے ہر کسی نے مشکلی کا آدمی سے آج کونکہ یا چکا جو ہے دس سال پہلا بھی گالا ہے پڑھلوں پروبلمان روز بالکل لے کے آیا لے کیوںثران دربلا رہا scary ایک دن میں اسے جان دے دیتا ہے اور تinnedہ دنہ naveg ٹیکسی جا رہے گرگ ٹنا دن دن دے بھی چکے میں ہوں ہوسطی گھنٹ کریں تھنا دن آدمی سا مہین کھیا انہوں نے معلومات گلام uso مجھے مطلب یہ ہے کہ تیرے کارمت ہوں انہیں خوشی کے مارکنے جن کھڑوڑا جی تو وہ جاؤ پاسے کر دیتا ہے یہ چکا آلہ چکا پاسے ہو سو یہ کر جوڑینا سمرنچ جوڑو جنہ جوڑی آگے جے سمرنچ نہ دلوگے تا تہاں 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 جیدی اس چھپر دی ہے سیکھوں بہت نے بہت سے خاندے نے منجاب دی بھی ایتھ خاندے بھی آ کے روڑی آئی دکھاندے ہوتے کھڑے تو ہنو ملنگے سمجھے وہ بھی سکھنے تو سی نہیں سکھو گروہ صاحب دی تو خاندے دی کر پایا تب کچھ ایسے پانکے بکھاؤ کہ دنیا تو خاندے پچھے پچھے ہوگے پچھے لاکے حرفریے کہت کبیر کبیر ایسا سکھ بندے بھی چھپڑے آئیا خاندے پیندے پیندے سارے ہی سارے آنیں کھاندیں ہمیں نیا پائیں گیا ہی دنیا جیلی ہے چھاڑی جانی ہے پر کچھ ایسا کر کے چلیئے ایسے گروہ ایسی سکھا کے چلیئے ایسا سکھ کے چلیئے جیتے ہیں دنیا کوئی روش نہیں مل سکے ایسا کہیں گیا ہوایا داس میرا خیال رہا ہے کہ اپنی ہے داس کھمان دا جا جک ہے کچھ باتی کا تبولیات یا ہوئے داس ہم جان جیا ہوں کہ جانی ہیں آپ سو میرے آر با سنگت کھمان کرنے ہوئے بہم دیگا کرنے ہوئے بہم دیگا کرنے ہوئے بہم دیگا کرنے ہوئے